بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین عید آنے سے پہلے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دو چمچ ملتانی مٹی دہی میں ملا لیں اور ایک چمچ بیسن ڈال دیں اور چٹکی بر حلدی شامل کر دیں اور غلاب کا عرق ملا کر اچھا سا پیسٹ تیار کر لیں اور مرد و خواتین بچے سب ہی یہ ماسک چہرے پر لگا لیں دو دن کے استعمال سے ہی جلد گوری اور نکھر جائے گی آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو یہ عادت آپ کے حسن کو ختم کر دیتی ہے قربانی کے گوشت کو ہمیشہ پانی سے دھو کر سکا کر فریج میں پوٹلی بنا کر رکھیں کیونکہ تازہ گوشت میں بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر ایسے ہی گوشت کو فریج میں رکھ دیں تو وہ آگے چل کر بیماریاں کا باعث بنتے ہیں جس کو خوراک اچھی طرح حضم نہ ہوتی ہو گیس تنگ کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مکی تو بیارہ مرتبہ پڑھ لے تربوس کے استعمال سے مٹاپہ کم ہو جاتا ہے ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی کچھی ہری مرش بدن کی چربی کو پگلاتی ہے اور مٹاپہ ختم کرتی ہے ناظرین جو کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے جو رات کے وقت الائچی والا دودھ بھی کر سو جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا نمکین لسی پینے سے دل کو بے پہا طاقت مل جاتی ہے رات کو زیادہ کھانے والا بندہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے کالے یرکان کے مرش سے بچنے کے لیے گنے کا رس پیہ کریں زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پہ دینے کے پتے چبا لیں بھاری پن ختم ہو جائے گا جس گھر میں باتروم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے وہاں زیادہ بیماریاں آتی ہیں صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں وہ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر سونا چاہیے برطن دوتے وقت نمکہ استعمال کر لیا کرو برطن جلدی دول جائیں گے عورت نسوانی حسن کا اضافہ کرنا چاہتی ہے تو لیمو پانے استعمال کرے اور دودھ میں اس سب گول شامل کر کے پی لے ناظرین امرود کھاؤ یہ ہڈیاں کو کمزور نہیں ہونے دیتا کان میں درد کا مسئلہ ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا اچھے طریقے سے مساج کرنے سے کان کا درد رکھ جائے گا آنکھوں میں سوجن اور تھکن کے لیے گولاب کا ارک آنکھوں میں ضرور استعمال کرو گلے کی خراش دور کرنے کے لیے دارچی نی اور الائچی میلے پانی سے گرارے کر لیں ہیرہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے میدے میں گرمی ہو تو گنے کے رس میں او دینے کا شربت ملا کر پینے سے میدہ سارا دن تھنڈا رہے گا زبان انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے چاول ہمیشہ کم کھاؤ دماغ کی بیماری نہیں ہوگی نہار مو انگور کھاؤ میدے کی سوزش دور ہو جائے گی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لینے سے کچھ گھنٹوں تک گرمی محسوس نہیں ہوگی کلے اور دہی کو ملا کر کھانے سے نظام حازمہ بہترین ہو جاتا ہے اور پرانی قبض سے بھی نجات ملتی ہے بالوں کی خوشکی ہو یا سکری روکھا پن ہو یا گنج پن ہو ان امراض سے جان چھڑانے سے مدد دیتا ہے جنسی طاقت کو بڑھانے میں بھی بے حد مفید ہے شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے کھانے کے فور باز سو جانے سے میدہ کمزور ہو جائے گا علو بخارہ کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے لکڑی کا کنگا استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور بال مضبوط ہو جاتے ہیں کچن اور سنگھ کی نالیوں میں روزانہ رات کو کپڑے دھونے والا سوڈا اور تیز گرم پانی ڈال دینے سے نالیاں بھی کبھی بند نہیں ہوں گی نہانے والے پانی میں لیمو نچوڑ کر نہا لیں بدن کی بدبو ختم ہو جائے گی روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے کھانے سے قبل ایک سیپ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے سابن کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو کموڑ کی ٹینکی میں ڈال دیا جائے تو کموڑ بلکل صاف رہے گا سیپ کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور دماغ پرسکون ہو جاتا ہے لال بے کے پروں کو گھر میں لٹکا دینے سے مکڑی جالے نہیں بنائے گی ناظرین جس گھر میں سوائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے چمک دی دمک دی جلد بنانی ہے تو نہار مو بادام کے تیل سے چہرے پر اچھی طرح سے مساج کریں جلد چمک جائے گی گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو انجیر کھالیا کریں ہلدی بوڑے چہرے کو جوان کرتی ہے رات کو سوتے وقت بالوں میں کنگا کرنے سے بال گرنے سے بچ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھیرے کا استعمال کرنے سے کبھی بھی چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا ناظرین ناخنوں کو کٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے پاؤں کے ناخنوں کو کھڑے ہو کر بار بار چھونے سے انسان چست اور توانہ رہتا ہے سونے سے قبل اپنے بستر اور کپڑوں کو جار لینے سے بہترین اور پرسکون نیند آتی ہے بارش کے موسم میں اگر بطی جلا دینے سے ہشرات نہیں آئیں گے نہار مو انجیر کھانے سے بدر میں کوئی بیماری نہیں لگے گی ناظرین کالے رنگ کا انگور کھاؤ رنگ گورا ہو جائے گا ڈپریشن کے مرض میں مبتلا افراد کو او دینے کی خوشبو سونگ لیا کرے وہ نہانے سے قبل سیب کھاؤ ڈپریشن کم ہو جائے گا نہار مو بچے کو شہد چٹانے سے بچہ سہت مند ہو جاتا ہے ناظرین سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے آپ کا قد بڑھنے لگتا ہے نہار مو انجیر کھانے سے بدن میں کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی سہت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ تم باکنوشی ایک دن میں دس بار کرنا گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پیو دانت میں کیڑا لگے گا روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ایک کپ دہی میں دو کیلے ڈالیں اور مکس کر لیں اس کو دن میں کسی بھی وقت کھانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے شہد کھانے سے دماغ کو سکون پہنچتا ہے اور کیلے میں مگنیشیم کا خزانہ ہے جو ذہنی تناؤ یعنی ٹینشن کو ختم کرتا ہے لہٰذا شہد میں کیلہ ملا کر کھائیں تو دماغ پر سکون رہے گا مردانہ طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کالا زیرہ موں میں رکھ لو نازن میتھی دانا استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری دور ہو جاتی ہے گردن پر تیل کی مالش کرنے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ بھی